رحمتوں کا پیاب کافی ہے ان کی علفت کا جام کافی ہے ہر مصیبت کے خاتمے کے لیے غوثِ عاظم کا نام کافی ہے ہر مصیبت کے خاتمے کے لیے کربلا کا ایک شیر کیا پڑھا گیا سارے لوگوں کو پانی کی ضرورت پڑھ گئے بڑھ جائیے آپ کو بھی پانی چاہیے ایک شیر میں آپ میں سنو سا ہوں پانی بات میں محترم جناب مشتاد نظامی صاحب نے ایک شیر پڑھا تھا کربلا کھوالے سے نوازہ شہر مشرقین زندہ ہے اگر تمام لوگ اگر زندہ ہیں تو ذرا ہاتھوں گتھا کر محبت کے ساتھ یا حسین کہے دے ذرا حسینی والا انداز میں کہیں یا حسین ذرا اور محبت کے ساتھ یا حسین اب ایک شیر سنیں نوازہ شہر مشرقین زندہ ہے جناب فاطمہ زہرہ کا چین زندہ ہے تمام روے زمین میں کسی بھی مسجد سے سنو ازان تو سمجھو حسین اچھا اچھا اتنے بڑے مجمع میں کم سے کم ایک ہزار لوگ بیٹے ہیں کیا ایک حسینی ایسا ہے جو کھڑا ہو کر کے نعرہ لگا سکتا صرف ایک حسینی جواب تجھے ہاتھوں بڑھا کر کے ہاتھوں بڑھا کر کے جواب بھی دیئے سبحان اللہ حضرات فاطمہ میں حسین کیا رہی ہے میں کہہ رہا تھا کہ نماز اے شہر مشرقین زندہ ہے جناب فاطمہ زہرہ کا چین زندہ ہے تمام روے زمین میں کسی بھی مسجد سے سنو ازان تو سمجھو حسین زندہ ہے آپ کو معلوم ہے بات حسین کی ہو رہی ہے لوگ لون کے بعد شہر حیدر آباد میں ذکرہ مام حسین کی محفر سجائی گئی اور اس شہر کی ٹی ایم جو نن مسلم تھی اس کو چیز گیشت کی صورت میں دعوت دی گئی بیچ مجمع میں جب مین مسلم بی ایم کو اسٹیج پر علماء نے کھڑا کیا پانچ منتے کے لیے تو اس بی ایم نے کہا مسلمانوں سے کہ میں پوچھنا چاہتی ہوں پچاس ہزار کا مجمع ہے کہ آخر چودہ سو سال ہو گئے امام حسین کو شہید ہوئے لیکن آج تک تک چودہ سو سال کے بعد بھی کوئی دیسرا حسین کو نہیں پہلے غور سے سنیے گا پی ایم نے کہا کہ چودہ سو سال ہو گئے لیکن چودہ سو سال کے بعد آج تک تک اسلام نے کوئی دیسرا حسین کو نہیں پہلے ہوا پورا مجمع اپنے سروں کو جھکا کر کے اپنی نگاہیں نیچی کر لیے ایک جزرگ بیچ سے کھڑے ہوئے کہا بیٹی جب چودہ سو سال کے بعد دوسری فاطمہ ہی پہلے ہی ہوئی تو دوسرا حسین کو نہیں پہلے ہی اور ایک لعرہ لگائے بیچ مجمع سے کھڑا ہو کر کے ایک ہٹینی جواب دیجے محبت کے ساتھ زندہ باز کم سے کم جب بھی نعرہ لگائے تو علماء اہل سنت لگا دیا گرے ورنہ بھی لاتحار کے سرزمین پر ایک شک جب جب کھڑا ہوتا تھا دو ہی نعرے لگاتا تھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میں نے بیٹے بیٹے کہا بھئی کم سے کم علماء اہل سنت یہ لگا دیا کرو جذبات میں تھوڑی دیر کے بعد پھر کھڑا ہوا کہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت کہنا بھول گیا گسے ماں کر کہا مولوی مولانا تو یہ میں بتانا نہیں چاہتا کہ جب نعرہ لگائے تو کم سے کم علماء اہل سنت لگایا کرے احسان حلوہ اکرام کا جو آسروں پر سنیت کی توبی مولد ہے سمجھ رہے اللہ سلامت رکھے میں بزارش کروں گا محترم جناب شہباز عزا موری اوریجنل شاعر الحمدللہ اوریجنل شاعر ورنہ میرے بڑے بھائی محبوب بوہر نے کہا تھا کبھی غریب کبھی سیچ پر بھی آتی ہے مسیبتوں کی گھڑی پیٹ پر بھی آتی ہے کسی کا شیر چھرانے کی بھول مت کرنا یہ شاعری ہے کبھی نیٹ پر بھی آتی ہے لیکن الحمدللہ اوریجنل اب اگر اوریجنل ہوں گے کم سے کم سو روپے ضرور دیں گے میں اس کے پر لے جا رہا ہوں نہیں نہیں اوریجنل ہے اصل میں جو بڑا شاعر ہوتا ہے وہ بڑا ہی نام دیتا ہے سمجھ رہے اللہ سلامت رکھے یہ جو چند حضرات کھڑے ہیں میں بزارش کروں گا وہ اگر قریب آ جائے تو اور اچھا ہوگا یہ داہنے جانی میں آپ کا زیادہ وقت نہیں اینا چاہتا لیکن جو چند حضرات جو کھڑے ہیں قریب آ کر کے بیٹھ جائیں چھوٹے بھٹےوں کو نیچے بٹھا دیں آپ خود کرسیوں میں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں الحمدللہ جو لوگ ناک کی محفل سجانے والے ہیں محترم جراب مستان نظامی صاحب صلی اللہ ناک کرنے والوں کی صفح میں ایک بہت بڑا نام ہے امام شرفتین بوسیری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتا نام سناب لوگوں نے امام شرفتین بوسیری کا ان کا کام کیا تھا بادشاہوں کی شان میں نظمیں لکھا کرتے بادشاہوں کی شان میں غسلیں لکھا کرتے غور سے سنے گا آپ کہاں بیٹھے ہیں آپ کو بیٹھا کی سانداز میں ہے ساندوالہ سارا پیسہ آپ کے حوالے لیکن بس تھوڑی دیر کے لئے خاموش ہو جائی ملک کا وزیر اعظم تو خاموش نہیں ہوگا بس آپ خاموش ہو جائیں تھوڑی دیر کے لئے امام شرفتین بوسیری رضی اللہ تعالیٰ نے کام کیا تھا بادشاہوں کی شان میں غزلیں لکھا کرتے بادشاہوں کی شان میں نظمیں لکھا کرتے ایک مرتبہ بادشاہ کے محل سے نکل رہے تھے ایک بزرگ سبول اقات ہوئی کہا اے شرفتین تو تو شہر کا بہت بڑا عالم ہے کہا حضور عالم تو ہو پھر بزرگ نے فرمایا شرفتین کہا تم نے کبھی مدینے والے مصطفیٰ کو دیکھا ہے سبحان اللہ کبھی مدینے والے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے امام شرفتین کا حضور مدینے والے رسول کا کبھی دیدار تو نہیں کیا وہ بزرگ فرماتے ہیں شرفتین دیکھو گی بھی کیسے تم نے تو اپنی زندگی اپنے زندگی کا ہر لمحہ بادشاہوں کی نظمیں لکھنے میں وقف کر دیا ہے بادشاہوں کی قصیبیں لکھنے میں وقف کر دیا ہے یہ بات بزرگ کی شرفتین کے دل میں بیٹ گئی اپنے گھر پہنچے اس تفاہ نامہ اپنے غلام سے بادشاہوں کو بھیجوا دیا آج کے بعد سے شرفتین کسی بادشاہ کی تاریف رہی کرے گا ایک بادشاہ اپنے غلام کو بھیج کر شرفتین کی بارگام بھیجا کہا جا کر امام شرفتین سے کہہ دے نظرانہ پڑھانا پڑھے پڑھا دیا جائے گا زندگی کی کوئی اور ضرورت وہ پوری کر دی جائے گا لیکن بادشاہوں کے در کو نہ چھوڑے امام شرفتین غلام کو کہتے ہیں سن آج سے میں نے بادشاہوں کی تاریف کرنا چھوڑ دیا آج کے بعد میرا کلم اٹھے گا تو بس مدینے والے مصطفیٰ کی تاریف رہی کرے گا سبحان اللہ مدینے والے مصطفیٰ کی تاریف رہی کرے گا یہ وہی امام شرفتین ہے جب مصطفیٰ کی تاریف کرنے لگے مصطفیٰ کی لاتیں لکھنے لگے آج جو پوری دنیا پڑھتی ہے مولایا صلی اللہ وسلم دائمان ابدا امام شرفتین ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بیڑھ سو سے زیادہ اشعار امام شرفتین لکھتے ہیں اور اپنے تکیے کی نیچے لکھ کر کے رکھ کر کے سو جاتے ہیں آنکھوں چاوچوں کے سائلات جاری ہے رات میں مدینے والے مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے سرکار فرماتے ہیں شرفتین دین وہ ناکھ سناو جو تم نے آج لکھتی ہے امام شرفتین ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہاتھوں کو بانتے ہیں اور سرکار کو سناتے ہیں امام شرفتین فرماتے ہیں کہ جب میں ناکھ پڑھ رہا تھا تو حضور اس طریقے سے جھوم رہے تھے جیسے کوئی فلدار تہنی ہواوں کے جھوکوں میں جھولا کرتی ہے ناکھے پاک کو سن کر میرے سرکار نے چادرے رحمت میرے کاندھے پر اتا کی جب صبح ہوئی آنکھ کھولی تو میں دیکھتا ہوں کہ جو چادر میرے سرکار نے خام بتا کی تھی وہ چادر میرے کاندھے پر اتا کی تھی میرے کاندھے پر اتا کی تھی میں نے غشل کیا غشل کرنے کے بعد اپنے گھر سے نکلا اور محبت کے ساتھ گلگلاتا رہا مولایہ صلی اللہ علیہ وسلم دائمان نبدا اللہ حبید علیہ وسلم خلق کلی ہنی محمد سجدل کونین وقتکلین جیسے ہی گھر سے کچھ دور چلا اسی بزرگ سے ملقات ہوئی جس سے پہلی ملقات ہوئی تھی بزرگ نے فرمایا شرفتین وہ نات پاک کو سناو جو تم نے آج رات مدینہ والے مصطفہ کو سنایا وہ نات تو سناو جو مدینہ کے تاجدار کو سنایا ہے امام شرفتین ارز کرتے ہیں بابا نات تو میں نے سنائی سنا میرے مصطفح نے کلام میں نے لکھا سنا میرے آکانے آپ کو کیسے خبر امام شرفتین ارز کرتے ہیں جب میں نے یہ جمعہ کہا فوخیر فرماتے ہیں کہ جب تُو مدینہ والے مصطفح کو اپنی نا سنا رہا تھا تو میں بھی بیٹھ کر کے بہت ہی تھی نام سبحان اللہ آپ اس نبی کے بیٹھے ہیں اس نبی کے بیٹھے ہیں آپ کو بیٹھنا کب ہے آپ کو بولنا کب ہے بہت سارے ایسی حضرات ہیں جنہوں نے اپنے سپرے توپیا تک نہیں لگائی ہے شہرے بھتاروں ہو شہرے رامگر ہو شہرے ہزاری باغ ہو سترہ سے اٹھارہ کروڑ روپے ہاں بلکل انکلونٹ کر کر بھتارہ ہم سترہ سے اٹھارہ کروڑ روپے ہزاری باغ رامگر راچی بھتارو ہر سال جنہوں نے سترہ سے اٹھارہ کروڑ روپے یہ مسلمانوں کی گنتی ہے لیکن اس کے بعد پھر آپ سے یہ کہا جائے کہ نبی کے نا سنگر کے سبحان اللہ جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے آپ اندازہ کریں کہ ہم کس دہانے پر کھڑے ہیں ملک کے کس کونے پر کھڑے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم برباد کو ہیں ہم کاتے کو جا رہے ہیں ہم مارے کو جا رہے ہیں بیداری اگر آگئی ہے آپ نے رسول فاکھ پھولنے کے لیے آپ کا پل پل بے قراروں کے چین چین کا ہے پھائیے محبت کے ساتھ محترم جناب شہباز لونی کلکہ تمہیں سے پہلے صرف دین شہرے کے لیے میں گزارش کروں گا محترم جناب جبرائیل پھاروں سے اپنے ہاتھ اٹھا لیں اور نارو لگا کر استحبال کر لیں نارے تکبیر نارے نسالت عزمت والدین کون فریس نارت جب حضرتیں حسان پڑھا کرتے تھے بیٹ کر سرکار میرے بہا سنا کرتے ہیں